موسیقی اور اس چینل کے ناظرین کی خدمت میں اکبر زاہید کا آداب السلام آج ایک اور حساس معاملہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور یہ معاملہ ہے کشمیر فائلز کا کشمیر فائلز دراصل ایک فلم ہے جو حال ہی میں ریلیز ہوئی ہے اور اس فلم کو حکومت کی بھرپور تعاید بھی حاصل ہے اور اسے بی جی پی کے زیر اقتدار ریاستوں میں ٹیکس فری بھی کر دیا گیا ہے ناظرین عام طور پر فلموں میں پیار و محبت اور بھائی چارگی کی باتیں ہوتی ہیں یا پھر سماج کی کسی قرابی یا خامیوں پر فلم بنائی جاتی ہے تاکہ ان خامیوں کو دور کر کے ایک پاک و صاف اور پر امن معاشرے کی تشکیل دی جا سکے لیکن کشمیر فائل نامی اس فلم کو بنانے کا مقصد کچھ اور ہی لگتا ہے کیونکہ اس فلم میں جو کچھ بھی سچ کے نام پر بتایا گیا ہے وہ سب کچھ یک سفید جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور اس کا مقصد مسلمانوں کے خلاف نفرت پھائلانا اور ملک کے امن و امان میں بگاڑ پیدا کرنا ہے اس سے قبل کہ ہم اس فلم کے جھوٹ پر مزید گفتگو کریں آئیے سب سے پہلے ان ویڈیو کلیس پر ایک نظر ڈالیں جو کشمیر فائلز دیکھنے کے بعد ٹھیٹروں کے اندر اور باہر کسی نے بنوائی اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دی آئیے ملاحظہ کیجئے یہ کلپس ملک کے لئے اندر اور باہر دیگر فائلز دیکھنے کے لئے اندر اور بہر اگر ہر لڑکا ایک مسلمان لڑکی سے شادی کرنا شروع کر دے تو تین پیڑی کے اندر ناظرین آپ نے یہ کلپس دیکھیں ذرا سوچئے کہ اگر اسی طرح یہ فلم دیکھنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے رہے تو کیا ہوگا صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ جان بجھ کر اشتیال پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ہندووں کے جذبات کو بھڑکا کر انہیں مسلمانوں کے خلاف صف آرہ کرنا چاہتے ہیں پہلا کلپ ایک شاپنگ مال کا ہے جہاں کے ملٹی پلک سینما گھر سے کشمیر فیز ڈیکٹنگ بچن جنونیوں کا ایک گروہ جے شریرام کے نعرے لگاتے ہوئے نکل رہا ہے ظاہر بات ہے کہ جنونیوں کا یہ گروہ وہی ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کے خلاف نفرت پھائی لانا چاہتے ہیں اور ملک کے اندر فساد برپا کرنا چاہتے ہیں دوسرا اور تیسرا کلپ ایک سینما گھر کے اندرونی منظر کا ہے جہاں فلم کے آخر میں قرائے کے دو غنڈے مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں اس فلم کے تعلق سے معروف تاریخ دان اشوک کمار پانڈے جی اپنے یوٹیوب چینل دہ کریڈبل ہسٹری میں جو نے کچھ ہی دن قبل نشر کیا تھا کہتے ہیں کہ اس فلم کو لے کر کافی واویلہ مچا ہوا ہے کہا جا رہا ہے کہ بتیس برسوں بعد کشمیری پانڈیٹوں کا سچ سامنے آیا ہے اس فلم کا ایک ڈائلاغ کچھ ایسا ہے کہ جھوٹی قبر پھائلانا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا سچی بات کو چھپانا اس فلم میں سچی بات دکھانے کی کچھ تو کوشش کی گئی ہے لیکن اس کی آرڈ میں بہت ساری سچی قبریں چھپا دینے کی بھی کوشش کی گئی ہے اس میں جو بڑا سچ چھپایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ملیٹنٹس نے کشمیری پانڈیٹوں کو نہیں بلکہ ان سے کہیں زیادہ کشمیری مسلمانوں کو بھی ختل کیا تھا سس تو یہ ہے کہ پانڈیٹوں کا اتنا زیادہ ختل نہیں ہوا جتنا کہ کشمیری مسلمانوں کا ہوا تھا عشو کمار پانڈیٹ جی نے اپنے چینل میں بتایا کہ ہندو پانڈیٹ چھس سو ساڑھے چھس سو مارے گئے ہوں گے لیکن مسلمان پچیس ہزار سے زیادہ مارے گئے تھے عشو کمار پانڈیٹ جی کی یہ ویڈیو بہت ہی معلوم آتی ہے یہ دسکرپشن باکس میں اس ویڈیو کا لکھ بھی دے رہے ہیں یہ یک طویل ویڈیو ہے لیکن اس ویڈیو میں عشو کمار پانڈیٹ جی باتیں سننے کے بعد ناظرین کشمیر کے مسئلے سے بقوبی واقف ہو سکیں گے اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ کس طرح یہ فلم کو جھوٹ پہلانے کے لئے استعمال کیا گیا ہے یہ فلم کبھی یہ نہیں بتائی کہ کتنے مسلمانوں کو ختل کیا گیا تھا عشو کمار پانڈے صاحب کے مطابق اس دور میں جو بھی ہوا اس کا شکار ہندو پانڈیٹوں کے علاوہ مسلمان بھی ہوئے تھے تاہم پانڈیٹ بہت کم تعداد میں مارے گئے تھے اور ان کے مطابق مسلمانوں کے مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی سرنیہ کے یہ فلم جسے ہندو بنام مسلمان بتایا گیا ہے وہ دراصل عیسیٰ نہیں ہے بلکہ جو بھی ہندوستان کے حق میں پاکستان کے قلاف کھڑا ہوا تھا وہ چاہے مسلمان ہو یا ہندو اسے مارا گیا گویا یہ ایک جنگ تھی جس میں ہندو بھی مارے گئے اور مسلمان بھی مارے گئے تھے کہا جاتا ہے کہ دیڑ لاکھ کے قریب پانڈیٹ وہاں سے باہر نکل آئے تو پچاس ہزار کے قریب مسلمانوں کو بھی ہجرت کرنا پڑا تھا آخر میں ہم یہی کہنا ہے کہ اس فلم کے نمائش سے ملک کے اندر امن و امان میں بگاڑ پائدہ ہو سکتا ہے اور مسلمانوں کی جان و مال کو شدید قطرہ لاکھ ہو سکتا ہے لہٰذا اس فلم پر فوری طور پر پابند آیت کرنے کی ضرورت تھے اس سے قبل جب گجرات فسادات پر پریزانہ کے نام سے ایک فلم بنی ہوئی تھی تو اسے ریلیز ہونے نہیں دیا گیا تھا اور یہ فلم آج بھی ڈبوں میں بن پڑی ہے حالانکہ وہ فلم حقیقت پر مبتی تھی لیکن جھوٹ پر مبتی کشمیر فائلز کو نہ صرف ریلیز کیا گیا بلکہ اسے حکومت کی سرپرستی بھی دی گئی اور اس کے ساتھ ہی قرائے کے غنڈوں سے مختلف ٹھیٹر اور ملٹی پلکس پر فلم کے اختتام پر اشتعال انگیز تقاریر بھی کرائی گئی اور ہندووں کے جذبات کو مسلمانوں کے قلاف مشتعل کیا گیا ہم ارش چینل کے ذریعے تمام ریاستی حکومتوں سے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک کے مفاد کے قاتل اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لئے ملک میں امن و امان کی فضاء کو قائم کرنے کے لئے اس فلم کی نمائش کو روک دیا جائے اس فلم کو جتنی کمائی کرنے تھی اس سے کہیں زیادہ کمائی ہو چکی ہے اور اب وقت کا یہ تقاظہ ہے کہ اس فلم کی نمائش کو فوراں روک دیا جائے اب اکبر صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ